راہم راہم سبھی بھائیوں کو سواگت ہے آپ کا ہمارے تیسری بلوک میں آج بھائی میں لالگڑ پلیس آئے ہوں یہ ایک ہیریٹیز اٹل ہے اور بہت ہی ساندار طریقے سے بنائے گئے چلو آج آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ باہر کا آؤٹ سائیڈ ویو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنا اچھا لگ رہے پھر آپ کو اندر سے دکھائیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب جروع کریں کافی بڑی پروپرٹی ہے بہت ہی ساندار طریقے سے بنائے گیا ہے سدھیوں پرانا ہے یہ بھائی بیک سائیڈ ویو ہے پیچھے کا بھی بہت ہی ساندار لگ رہا ہے یہاں سے اب ہم اندر جائیں گے اندر بھی کچھ دیکھنے کے لیے چیزے ہیں لائک ضرور کریں موسیقی موسیقی اور یہ بھائی گنگا سنگھ جی کا چھوک ہے یہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پھر ایک مووی کی سوٹنگ ہوئی تھی نام تو میرے کو پتا نہیں ہے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا بہت بڑے بڑے دروازے ہیں بھائی پران نے ٹائم کی اب میں اندر آ چکا ہوں اندر کا بھی بہت ساندار ہے بالکنی علماری بغیرہ بہت ساندار طریقے سے سجا اٹھ کی گئی ہے سدھیوں پران ہے بیسے گا بیسے یہ رکھ رکھا ہے یہ کرن سنگھ جی ہے جو گنی سو بوتر میں بکہ نیر میراج کیا کرتے تھے ایک کی رائٹ تو پتا نہیں ہے ساید گنی سو بوتر یہ ایک بڑا ہول ہے میٹنگ بغیرہ ہوتی تھی اس کے اندر اور یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں کی گنگا سنگزی جو شکار کرتے تھے شیروں کا اس کی چمڑی سے بنائے گئے ہیں پہلے کے ٹیم میں تو یہ چلتا تھا لیکن اب لوگ گل سمجھ رہے ہیں اندر کا بھی ساندھار بھی ہوئی ہے بھائی تصویر بغیرہ بھی رکھی بھی ہے یہاں پر یہ بھائی یہاں پر دکھا رہے تھے بھی یہاں پر کوئی چکر چکر لگا کر مطلب ایک اسٹیج ساتھیار کیا جاتا تھا ہی ترگا بھی یہ روح میں بھی ساندھار دیکھئے سے ہی ترگا بھی گھنگا سنگ جی ملدبین کے لوگو ہے یہ پورانے ٹائم اب ہم چلتے ہیں باہر یہ بھائی مہارانی گارڈنس یہاں سے چینہ لے کر نکلتے تھے اور یہی پر ختم کرتے ہیں چلتے ہیں بہت ساندھار لگا ہوگا ساندھار